اسلام علیکم دوستو انسیڈ بے موظم فکر میں خوش آمدن لے جناب آج جو پٹھ سیپا ہوا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے فیڈرل کیابنٹ کیا اجلاس جو لہور میں ہوا انپریسیڈنٹلی شہباز شریف صاحب نے اس کی صدارت کی اور بہت سارے جو لوگ تھے خاص طور پر وفاقی وزراء وہ جناب کوئی ویڈیو لنک پہ اسلامباد سے موجود ہے کوئی پشاور سے موجود ہے کوئی جناب کراچی سے موجود ہے اور ستم یہ ہے کہ اس اجلاس کے اندر جو فیصلہ کیا گیا وہ اس کی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی اور جو اناؤنسمنٹ کی گئی اس کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ جناب یہی کچھ ہونے والا ہے اصل کے اندر جو پرابلم ڈال گیا ہے وہ خود حکمران اتحاد کے اندر اور خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو دائیہ انڈیکیٹر دے کے بائیں طرف انہوں نے ٹرن لے لیا ہے یہی سب سے بڑی وجوہات ہیں اس وقت حکمران اتحاد کی طرف سے جو ایک گو مگو کی کیفیت میں آگئے ہیں یہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے اب جو علامیہ جاری کیا گیا فیڈل کیابنٹ کی میٹنگ کے بعد وہ بڑا دلچسپ ہے اس فیصلے کے اندر اس بات کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ جناب یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے تین رکنی بینچ نے جو آرڈر پاس کیا تھا یعنی کل کی تاریخ ہے آخری جب جو حکومت ہے اس کی طرف سے فنڈز کو ٹرانسفر کیا جانا ہے اکیس عرب رپے الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹ میں دینے ہیں اور حکومت کی طرف سے جو آج کیا فیصلہ کیا گیا ہے وہ ان کا یہ ہے کہ جناب اسی الیکشن کمیشن کوئی پیسہ نہیں دینا اور پیسے دینے کا جو فیصلہ ہے وہ کرے گا پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ نے اگر اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم نے الیکشن کمیشن اس کو پیسے دینے ہیں تب تو یہ پیسے یہ جو فنڈز ہیں یہ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا جائیں گے ادر ویز یہ جو ہے نا ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں کیا جائیں گا اور اس فیصلے کے اندر کوئی اتنی زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے ہم نے تین رکنی بینچ کا فیصلہ قبول نہیں کرنا اور اگر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اس فیصلے کے اندر آج کی جو سیچویشن تھی فیڈل کابنٹ کی میٹنگ کے اندر وہ سب سے زیادہ دلچسپ اور حیران کن تھی اس وجہ سے کہ ایک حکمران اتحادی اس بارے میں ذکر کر رہا تھا کہ جناب اینہ نونہ تم دے ہو چنگا اینہ نونہ ذرا پڑھنے پاؤ دوسرا جو حکمران اتحادی تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جناب یہ جو ہمارا جو عدلیہ ہے اس کے خلاف ذرا سولیڈ قسم کا سٹانس لے اور اگر آپ کو ضرورت پڑے اگر آپ یہ سمجھیں کہ جناب صورتحال آپ کے قابو میں نہیں ہے تو ہم لانگ مارچ بھی لے کر آنے کے لیے تیار ہیں اسلام آباد میں پارلیمنٹ بلڈنگ کے سامنے اور شائر دستور پر موجود سفید پتھروں کی امارت کے پاس جبکہ وہ تکیہ وہ پتہ جن کے جو احوا دے رہے تھے جن پر تکیہ تھا وہ تھی پاکستان پیپلز پارٹی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس فیڈرل کابنٹ کے اجلاس میں پاکستان پیپ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو عرقین کابینہ تھے انہوں نے اس اجلاس کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا رویہ اپنا ہے یہ ایک ایسا حیران کن ان کی طرف سے تھا اقدام جس کو خود کابینہ کے دیگر لوگ بہت ہی زیادہ انہوں نے فیل کیا بلکہ جب کابینہ کے اجلاس کے دوران اس حوالے سے گفتگو ہوئی یہ جو میں نے آپ سے پیشلی ویڈیو کے اندر ذکر کیا تھا کہ جناب ایک بیٹی بنی تھی چار ماہری نے قانون کی جنہوں نے فیڈرل کابنٹ کے اجلاس کے اندر چار جج ساہبان کے خلاف ریفرنس بھیجنے کے حوالے سے اپنی تجاویز پیش کی تھی اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی میٹنگ کے اندر جو پیپلز پارٹی کا موقف تھا جو پیپلز پارٹی کے سینئر ترین لیڈرز کا موقف تھا مائنس بلاول بٹو ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب آپ نے یہ جو ریفرنس بھیجنے کا جو فیصلہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ نے ہمیں سرکاری طور پر اگاہ نہیں کیا سرکاری طور پر تو بھائی اگاہ اس وقت کرتے ہیں جب سرکاری طور پر اس بات کا فیصلہ کیا جاتا کہ جناب ریفرنس بھیجنے ہیں یہ تو ریفرنس جو ہے وہ صدر صاحب کے ڈاک خانے سے تو نہیں جانا یہ ریفرنس جانا ہے اگر تو اس نے تو کسی بار کاؤنسل کی طرف سے جانا ہے کسی وکیل کی طرف سے جانا ہے کسی شہری کی طرف سے جانا ہے کیونکہ اگر صدر صاحب والا جو روٹ ہے اس کو اپنایا جائے گا پھر تو یہ ریفرنس نہیں جائے گا پھر تو صدر ص نے اس کے اوپر سام بن کے بیٹھ جانے ہونے تو ہلنے نہیں دینا اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ صدر صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کی اجازت کے بغیر تو کسی طرح کی کوئی کاروائی کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتے لہٰذا اس سینریو کے اندر یہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس میں کسی کی بھی اجازت لینا یقینی طور پر ایک قابل قبول آپشن نہیں ہونا تھا لہذا پیپلز پارٹی کی طرف سے اس بات کا اظہار کرنا کہ جناب ہمیں سرکاری طور پر اگاہ نہیں کیا گیا یہ بنیادی طور پر صرف رکھنا اندازی کی کوشش تھی صرف اس سیچویشن کو انٹرپٹ کرنے کی کوشش تھی اس کے علاوہ اس کا کوئی اور نہیں تھا موقف جبکہ جو حکمران اتحاد کے اندر جو بہت سارے لوگ تھے کابینہ کی میٹنگ کے اندر ان کی طرف سے پیپلز پارٹی کے اس رویہ کے اوپر ذرا دھکے چھپے الفاظ میں ذرا تھوڑا سا ان کو یہ کہا گیا کہ جناب آپ کی طرف سے جو آپ یہ جو آپ کا طریقہ کار ہے یہ کچھ زیادہ مناسب نہیں ہے اور انہی حالات کے اندر آصف علی زرداری صاحب منظر عام پر آئیں اور آنے کے بعد ایک بیان جاری کریں اور بیان کے لیے جو موقع وہ مناسب سمجھیں وہ موقع ہو جناب اسی دن کا جس دن جو ہے فیڈل کیابنٹ کی میٹنگ ہو اور پیغام پہلے صبح بھی کمرزمان کاہرہ کی طرف سے دیا جا چکا ہو اور اس کے بعد پھر آصف علی زرداری صاحب اگر سامنے آئیں اور پھر وہ اس بات کا اظہار کریں کہ جناب یہ بعض افراد کے آئین کے انحراف کی وجہ سے ملک مشکلات کا شکار ہے تو پھر ان کو اس بات کا بھی ذکر کرنا چاہیے تھا کہ وہ لوگ کون ہیں جن کی وجہ سے آئین سے انحراف کیا گیا اور اس انحراف کے اوپر اگر ایکشن لیا جانا تھا اور جس وقت ایکشن لینے کی جو ارادے تھے وہ خاصی حد تک پختہ تھے تو اس وقت وہ کون لوگ تھے جن کی وجہ سے خاص طور پر قاسم خان سوری کی جو آبزرویشن تھی آج جو جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک سال پہلے مسترد کیا تھا آج ہی کے دن ووٹنگ کرانے کا اعلان کیا گیا تھا اور آج آپ کو پتہ ایک ٹینٹ بھی سوشل میڈیار پر چال رہا ہے یوم چپیڑ کے حوالے سے تو وہ یوم چپیڑ جو ہے وہ آج اسی وجہ سے منایا گیا نا کہ یہ عمران خان صاحب کی اقتدار سے بے دخلی کی یہ جو برسی ہے اس نے اسی طریقے سے جو آگے بڑھنا تھا اور اس برسی کے نتیجے کے اندر جو دیگر اقدامات یا دیگر فیصلے ہونے تھے وہ ہوتے چلے گئے لیکن جو حقیقی مانوں میں جہاں پر عمران خان کے لیے آپ ہرڈل کیریئٹ کر سکتے تھے اس موقع پر آپ کی طرف سے کوئی ہرڈل نہیں کیریئٹ کی گئی اب اگر فوری طور پر اگر ہم دیکھیں تو کچھ ڈیسیئنس ایسے ہیں جو لیا جا رہے ہیں اور ان ڈیسیئنس کی وجہ سے جو پوزیشن ہے عمران خان کی وہ بیضہ تھوڑی سی کمپرومائز ہو رہی ہے البتہ حکومت کی جو پوزیشن ہے وہ اور زیادہ مشکل ہے مہنگائی بیروزگاری اور جو گرتی ہوئی جو شرعہ ہے روپے کی قدر اس نے حکومت کے سارے کسبل نکال دی ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ حکومت جو ہے پنجاب میں انتخابات کرانے کے لیے کسی بھی طور پر امادہ نظر نہیں آ رہی اور وہ اس وقت ان کا جو پلان ہے وہ سمپل ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے کچھ ایسے حالات ڈیولپ ہو جائیں کہ ہم عمران خان سے ہماری جان چھوڑ جائے عمران خان نہ اہل ہو جائے عمران خان جیل میں چلا جائے تب ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور اس حوالے سے عمران خان کی بھی جو سٹریٹیجی ہے وہ سمجھ سے بالہ تر تو نہیں ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جتنا طبیل اس کھیل کو لے کے جائیں گے ان کے پاس یہ آپشنز اتنے ہی زیادہ چلے جائیں گے ابھی تھوڑے در پہلے میں نے ایک خبر دیکھی ہے کہ توشا خان نہ کیس کے اندر عمران خان صاحب کو گیارہ اپریل کو صبح ساڑھے آٹھ بجے جو عدالت ہے اس نے طلب کر لیا ہے اور یہ وہی عدالت ہے جس میں عمران خان صاحب کے حوالے سے جو کیس تھا اس کی سمات جو ہے وہ جوڈیشل کامپلیکس میں منتقل کی گئی تھی ایف ایٹ کے چہری سے اور اسی دن عمران خان صاحب جب وہاں پر پہنچے تھے تو وہاں پر خوفناک قسم کا ہنگامہ ہو گیا تھا اور عمران خان صاحب کی حاضری تو لگ گئی تھی لیکن ان کو چارٹ شیٹ نہیں کیا جا سکا تھا اب عمران خان کو چارٹ شیٹ کیا جا رہا ہے اور جج صاحب نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی درخواست پر عمران خان کو طلب کر لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گیارہ اپریل کو کوئی نیا سپٹھ سیاپا ہونے کا امکان ہے کیونکہ جو ججمنٹ جو آرڈر آیا ہے جج صاحب کا اس کے اندر یہ بات بڑی کلیٹی کے ساتھ بتائی گئی ہے کہ اگر عمران خان گیارہ اپریل کو صبح ساڑھے آٹھ بجے پیش نہیں ہوتے جج زفر اقبال کی عدالت میں تو پھر عمران خان کے خلاف کوئی سخت آرڈر دیا جا سکتا ہے یعنی ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب کے وارنٹ کی رفتاری نکلائیں گے اور اس مرتبہ اگر عمران خان کے وارنٹ کی رفتاری نکلتے ہیں تو پھر یہ ذرا سیچوئیشن تھوڑی سی خراب ہو جائے گی اب یہ جو ویک سٹارٹ ہو رہا ہے کل سے یہ اپنے اندر ہی بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے کل چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب سینئر موسٹ جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے جو کیوریٹیو ریویو ہے اس کی اپنے چیمبر کے اندر سماعت کرنے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو آرڈر ہے وہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے ہٹانے کی وجہ سے ایک نیا جو ایک بہرانی کفیت ہے وہ سامنے آ رہی ہے اور اسی دوران جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس دوران کچھ خبر سامنے آ رہی ہے کہ آج چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب کی طرف سے اپنے جو فیلو ججز ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ غیر رسمی تھی اور یہ جج صاحبان کے ساتھ الگ الگ ہوئی ہیں ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے فل کورٹ بلالیا ہو اجلاس بلالیا ہو البتہ یہ ضرور ہے کہ انہوں نے ایک وقت کے اندر جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات کی پھر جناب سردار تارک سے ملاقات کی پھر جناب انہوں نے اجازل احسن صاحب سے ملاقات کی پھر منیب اختر صاحب سے ملاقات کی اس طریقے سے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں لیکن وہ جو جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذرائع ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ جناب اس ان ملاقاتوں کے باوجود بھی جو ڈیڈ لوگ تھا وہ ختم نہیں ہوا کیونکہ اگر ان ملاقاتوں نے کسی اگلے لیول پر جانا تھا اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ باہر نکلنا تھا تو اس نتیجے کے تحت کس بات کی اناؤنسمنٹ کی جانی چاہیے تھی کہ جناب فاضل چیف جسٹس جو ہیں وہ ایک فل کورٹ اجلاس بلا رہے ہیں چاہے وہ بینچ کی شکل میں نہ بلاتے وہ اپنا ایک فل کورٹ اجلاس بلاتے اپنے آفیس کے اندر بلاتے تمام فیلو ججز کو بلاتے اور اس کے ساتھ وہ اب جو ایشیوز ہیں ان کو ڈسکرز کرتے کیونکہ ان کے لیے اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا پندرہ مارچ کی ججمنٹ ہے جس کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور اس ججمنٹ کو پسے پشت ڈالنے کی اس وقت تک جو بھی کوششیں کی جا رہی ہیں وہ تمام کی تمام کوششیں بار آور ثابت نہیں ہو رہی اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو ڈیڈ لوک ہے یہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اسی دوران حکومت اور عدلیہ دونوں کے درمیان جو رفٹ ہے وہ بھی بہت حد تک نمائع ہوتی چلی جا رہی ہے اور ان حالات کے اندر ہم کوئی سیفلی کم از کم اس بات کا بھی اظہار نہیں کر سکتے کہ اس وقت سالڈ پوزیشن پر کون کھڑا ہے البتہ اس سارے کھیل کے اندر پیپلز پارٹی نے جو بریق وارداد کی ہے جس طرح سے کولڈ شولڈر دیا ہے اور وہ کہتے ہیں نا دائن طرف کا اشارہ دے کے وہ بائن طرف مڑ گئے ہیں اس لئے انفیکٹ اس سارے کھیل کو بہت حد تک الجھا دیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کل سے ویک سٹارٹ ہونے جا رہا ہے یہ ویک اب کون سا نیا چند چڑھائے گا کیونکہ عمران خان صاحب کی پیشی کے موقع پر کوئی نیا سیاپا تو دیفنیٹلی ڈلنا ہے اور پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ سیاپا آخر کا کب تک کس لیول پر جا کر یہ ڈیفیوز ہوگا کیونکہ اس کے بغیر اب ان مسائل کا کوئی حل ممکن نہیں اب نرائیگر ضرور اظہار کی جائے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ